آج کا جو ہمارے ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن انٹروڈکشن میں ہم پڑھیں گے کہ بائیلوجی ہوتا کیا ہے بائیلوجی میں ہم کن چیزوں کو پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بائیو سے ریلیٹڈ مزید کون سی فیلیز ہے جن کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک ہم ورکسلو بنا رہتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے کیا کیا آج ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ بائیلوجی کیا ہے پھر اس کے بعد ہم اس سے مزید ریلیٹڈ سیڈز کو سٹیڈی کریں گے اور ان سیڈز کو مزید دیٹیلز میں دیکھیں گے ان کی کہ ان کے اندر ہوتا کیا ہے ان کو مزید کس طرح سے کلاسیفائی کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم بائیلوجی پہ آجاتے ہیں بائیلوجی آپ نے پہلے بھی اپنی باقی چھوٹی کلاسز میں بھی پڑھا ہوگا بائیلوجی میں ہم کیا پڑھ لیں بائیلوجی کا جو ورڈ ہے بیسیکلی یہ دو ورڈ سے ملکے بنا ہوا ہے ایک ہے بائیوز اور سیکنڈ لوگوز بائیوز کا کیا مطلب ہوتا ہے بائیوز اور سیکنڈ لوگوز کا مطلب ہوتا ہے تھوڑ تھوڑ یا سٹڈی ٹھیک ہے تو اس طرح سے اگر ہم لائیوز اور سٹڈی اب ان دو ورڈ کو جب ہم ملائیں گے تو اس کا کلیکٹیو لی اکٹے ہو کے مطلب یہ بنتا ہے کہ تو سٹڈی لیونگ آرگینیزمز زندہ چیزوں کو سٹڈی کریں ایک ہے آپ کو سٹڈی لیونگ آرگینیزمز ابحل Live organism میں تو بہت سای چیز ہیں آ جاتی ہے ان کے انDIر ہم کیا چیزیں سٹڈی کرتے ہیں اور کن طاحت کی aitے کچھوٹ رہے ہیں کس طریقے سر پہ اکٹے ہیں یہ سب کچھ ہم بائیوز کے اندر دیکھیں بائیوز کو ہم کہتے ہیں اب دیکھیں Living organism کے اندر کیا کیا چیزیں سٹڈی کیے جائیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں لاعیف کیا ہے Life Life basically ہے کیا آپ کے خیال میں Life کس کو کہتے ہیں Life کو define کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی لیکن ابھی تک ہم کسی clear definition پہ نہیں آئے کہ Life کیا ہے اب Biology میں ہم کیا study کرتے ہیں Biology کے اندر ہم یہ ہمارے پاس different سوال پیدا ہوتے ہیں کہ What is the meaning of life? What is life? زندگی کیا ہے? اس کا مطلب کیا ہے? زندگی کیوں ہونی چاہیے? اور زندگی میں ہوتا کیا کیا ہے? Biology کے اندر basically ہم اس تیسرے سوال کا جواب فائن کر رہے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں What lies in it? اس سب کو study کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ Living organism کہتے کسے ہیں وہ کون فی چیزیں ہیں جنہیں ہم زندہ کہتے ہیں اور وہ کون فی چیزیں ہیں جو زندہ نہیں آتی اب کسی بھی چیز کو زندہ ہونے کے لیے کچھ criteria ہم نے define کر لیا ہے جیسے جیسے for example اس کو سیل سے ملکے بنا ہونا چاہیے اس کا کوئی جنیٹک پروگرام یا جنیٹک میک اپ ہونا چاہیے پروگرام جنیٹک پروگرام سے کیا مطلب ہے جنیٹک پروگرام سے یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر جینز ہوں گی اب جینز جینز کا پورا ٹاپک ہے جس کو ہم مزید اپنے آنے والے لیکچرز میں study کریں گے تیسری جو main characteristic ہے وہ یہ ہے کہ وہ acquire کریں اور use کریں energy کو acquire کرنے کا کیا مطلب ہے acquire کرنے کا مطلب ہے کہ وہ energy حاصل کر سکے اور اس energy کو پھر use کر سکے اور یہ energy کہاں سے آتی ہے یہ energy food سے آتی ہے کھانے سے آتی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس چوتھا criteria ہے زندہ چیزوں کو define کرنے کا وہ ہے chemical reactions زندہ چیزوں کی bodies کے اندر chemical reactions ہونے چاہیے کچھ processes ہونے چاہیے اور اگر وہ ہو رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز وہ organism living organism ہے اس کے علاوہ ایک اور criteria جس کو ہم study کرتے ہیں وہ ہے grow in size grow in size جیسے تو ہمیں نام سے پتہ چل رہا ہے living organism کو size میں بڑا ہونا چاہیے جیسے for example ہم اپنی example لے لیتے ہیں human beings کی سب سے پہلے جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہم بہت چھوٹے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں اسی طرح اگر آپ animals کو دیکھ لیں animals بھی پہلے چھوٹے ہوتے ہیں پھر جون جون زندگی گزرتی جاتی ہے وہ size میں بڑے ہوتے جاتے ہیں اور اگر ہم plants کے example لے لیں پودے بھی جب roots ان کی ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے roots سے نکلتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پھر جون جون وہ ان کو کھانا ملتا رہتا ہے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو یہ ایک grow in size property ہے ایک characteristic ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں اور یہ living organisms کے اندر ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور they can move living organisms move کر سکتے ہیں اب movement جو ہے وہ different طرح کیا جاتی ہے جیسے اگر ہم animals کو study کریں یا ہم human beings کو study کریں تو ان کی movement کو ہم کہتے ہیں locomotion locomotion ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کے move کر کے جانا ایک دوسری طرح کی movement بھی ہوتی ہے جو کہ plants کے اندر ہوتی ہے اب plants تو move کر کے نہیں جاتے نا plant movement plants تو move نہیں کر سکتے تو لیکن ان کی movement بھی ہم steady کرتے ہیں sometimes کچھ پودے آپ نے دیکھ ہوں گے جیسے sun flower ہوتا ہے تو جہاں سورج کی روشنی آرہی ہوتی ہے اس کا جو move ہوتا ہے وہ face اس کا سورج کی طرف ہو جاتا ہے اس طرح کچھ پودے ہوتے ہیں وہ پانی کی طرف موف کرتے ہیں جہاں ان کو پانی ہیں تو موف میں جو ہے وہ پلانٹس کے اندر بھی آجاتی ہے اور اینیملز کے اندر جو آتی ہے اس ہم کہتے ہیں لوکو موشن کیونکہ وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ خود چل کے چلے جاتے ہیں تو موف میں بتاتی ہے کہ کوئی organism living ہے یا نہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری characteristics آجاتی ہیں جن میں ہم کہتے ہیں کہ زندہ چیز جو ہے environment کو respond کرتی ہے جیسے for example human beings کے example ہم لیتے ہیں human beings جب سردیاں ہو جاتی ہیں تو ہمارا response اور طرح کا ہو جاتا ہے جب گرمیاں ہوتی ہیں ہم اور طرح سے behave کرتے ہیں پھر plants کے example لے لیں different طرح کہ جیسے ہوا چل رہی ہے یا بہت تیز گرمی ہے یا بارش ہو رہی ہے اب یہ سارے environment کے sectors ہیں environment کے وجہ سے کس طرح سے organism respond کر رہے ہیں ان کا response ہے ان چیزوں کو یہ living organisms کے اندر ہوتی ہیں non living for example ہم non living example لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس آجاتی ہے non living میں soil کے example لیتے ہیں اب اگر بارش ہو رہی ہے یا پھر بہت تیز گرمی ہے تو soil کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا soil جیسی ہے وہ ویسی ہی رہے گی لیکن اگر ہم living organism کی example لے لیں living organism کے اندر ہم plants کو دیکھتے ہیں plants میں کیا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو وہ مرجھانے لگ جاتے ہیں جیسی طرح بہت زیادہ گرمی میں وہ مرجھانے لگ جاتے ہیں اسی طرح پلانٹ میں ہم روز پلانٹ کی example لے لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب بہت گرمی ہے وہ مرجھا جاتے اسی طرح اگر ہم پانی دیتے ہیں تو وہ بہت اچھے grow کرتے ہیں سیدھے erect رہتے ہیں پھل بہت اچھا لگتا ہے پھول لگتا ہے اور اگر فر اگر لیونگ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ریسپونڈ نہیں کرتی تو ریسپونڈ کرنا انوائرمنٹ کے اندر کوئی بھی چینج آتا ہے اس کو یہ ایک کریکٹرسٹک ہے لیونگ ہونے کا تو ہم نے ابھی تک جو بھی چیزیں پڑھی لیونگ اورگینزم کی کریکٹرسٹک میں پہلی چیز آجاتی ہے سیل سیل جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ لیونگ کمپوننٹ ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کون سی چیز لیونگ ہے کون سی چیز لیونگ نہیں ہے نون لیونگ چیزوں کے اندر سیل نہیں ہوتا دوسرا چیز جو ہم دیکھتے ہے جنیٹک پروگرام ہوتا ہے جنیٹک اندر سٹور ہوتی ہے تو جتنے لیونگ اورگنیزم ہے ان کے سب کے اندر جنیٹک پروگرام ہوتا ہے اور یہ ڈیفائن کرتا ہے کون سی چیز لیونگ ہے کون سی چیز لیونگ نہیں ہے نون لیونگ کے اندر کوئی جنیٹک پروگرام نہیں ہوتا تیسر جو ہم نے ابھی تک کھاتے ہیں اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے اور پھر ہم اس کو یوز کرتے ہیں اپنی سیلیلر ریسپیریشن میں یوز اٹھ کو ہم ڈیٹیل میں مزید آگے جا کے پڑھیں گے تو وہ انرجی جو ہیں ہم یوز کرتے ہیں اپنے زندگی گزارنے میں اپنے زندگی کام کرنے میں اٹھنے بیٹھنے جاگنے سونے کھانے پینے چلنے پینے ہر کام میں انرجی چاہیے تو یہ انرجی ایکوائر کرتے ہیں چوتھا کرکٹرسٹک جو ہم نے پڑھا ہوتا کیمیکل ریاکشن اور کیمیکل پروسیسز کیمیکل ریاکشن کے اندر ہر وقت ہوتے رہتے ہیں ہم کھانا کھانے نے جو حضم ہونا ہے وہ کیمیکل ریاکشن کے طرح ہوتا ہے اسی طرح جو ہم سانس لیتے ہیں ریسپیریشن ہو رہی ہے دو طرح کی ریسپیریشن سیلیلر ریول پہ ہوتی ہے وہ بھی کیمیکل ریاکشن کے طرح ہو رہی ہے اسی طرح جو ہم 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 لنگز کے ریسپیریشن ہو رہے وہ بھی کیمیکل ریاکشن کی طرح ہو رہے پھر جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے بلیڈ میں ایبزورب ہوتا ہے کیمیکل ریاکشن کی طرح ہوتا ہے ہمارے باڈی کے اندر ڈیفرنٹ اور کیمیکل جو ہم کھاتے ہیں اس کے علاوہ جو کیمیکل بنتے ہیں وہ کیمیکل ریاکشن کی طرح بنتے ہیں تو ہمارے باڈی کے اندر ہر وقت کیمیکل ریاکشن اور کیمیکل پروسیسز ہوتے رہتے ہیں جن کے ہم بائیلوجیکل ریاکشن بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ باڈی کے اندر ہو رہے تو یہ بھی ایک کریکٹریس ٹھیک ہے لیونگ اورگنیزم کا کہ ان کے اندر کیمیکل ریاکشن ہو رہے ہوتے ہیں پانچ با کیا جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہوتا گرو ان سائز جون جو وقت گزرتا جاتا ہے ان کا سائز ان کریز کرتا جاتا ہے اچھا اس میں ایک لیمٹ ہوتی ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ اگر ہم لوگ اپنی تین ایج سے نگلتے ہیں تب ہماری ہائٹ انکریز ہونا بند ہو جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہائٹ بشک انکریز نہیں ہوتی لیکن ہمارے سیلز گرو کرتے رہتے ہیں نائے سیلز بنتے رہتے ہیں ہماری جو باقی باڈی ہے وہ کام کرتی رہتی ہے اور گرو ہوتا موفمنٹ موفمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ پلانٹ اور انیمال دو مین کٹیگریز دون موف مو کرتی جو دوسرے جہاں آج پر ا Пол ڈی پورے کے پورے موو کر کے نہیں جاتے ہیں ان کے پورے بارڈی کا کوئی ایک حصہ موو کرتا ہے جیسے فور ایکزامپل پورے کا پورا پوری روٹ یا پھر سٹم یا پھر فروٹ ایکسٹرہ تو ان میں سے کوئی ایک پارٹ ان کے بارڈی کا موو کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے اس کے بعد جو ہم نے ساتھوہ کرکٹسٹک پڑھا وہ کیا تھا کہ لیونگ ارگنیزم ریسپونٹ کرتے ہیں انوائرمنٹ کو انوائرمنٹ میں کوئی بھی چینج آتا ہے لیونگ ارگنیزم اس کے ریسپونٹ میں کچھ نہ کچھ شو کرتے ہیں ہم نے پلانٹ کے اندر پڑھا تھا کہ جب ہم ان کو پانی دیتے ہیں تو وہ بڑھتے ہیں وہ اچھے گروہ کرتے ہیں اور اگر ہم ان کو پانی نہیں دیں گے تو کیا ہوگا وہ مردھا جائیں گے تو یعنی انوائرمنٹ کے چینج کی وجہ سے انہوں نے ریسپونٹ کیا نون لیونگ ارگنیزم کے اندر یہ کرکٹسٹک نہیں ہوتا اچھا ابھی تک جو ہم نے دیکھا وہ ہم نے پہلا پارٹ کور کر لیا ہے کہ بائیلے جی ہوتی کیا ہے اب اس کے بعد ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے وہ ہے ریلیٹڈ فیلڈ بائیلے جی سے کیا کہیں ملتی جلتی فیلڈ ہیں جن کو ہم سٹڈی کر سکتے ہیں بائیلے جی itself بہت بائیلے جی واسٹ سبجیکٹ ہے بہت بڑا سبجیکٹ ہے اس کے اندر مزید ہم بہت ساری چیزوں کو سٹڈی کرتے ہیں اور وہ کیا چیزیں آ جاتی ہیں وہ ڈیفرنٹ برانچیز ہوتی ہیں بائیلے جی کی اب اپنی پچھلی کلاسز میں ہم بہت ساری برانچیز کو پڑھ کے آ چکے ہیں تھوڑا سا اوورویو لے لیتے ہیں ان چیزوں کا کہ ہم پہلے کیا پڑھ کے آ چکے ہیں بائیلے جی کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایکالوجی ایکالوجی میں ہم نے کیا سٹڈی کیا تھا ایکالوجی میں ہم نے یہ سٹڈی کیا تھا کہ نیونگ ارگنیزم کا ان کے انوائیمنٹ کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا ایمبریالوجی ایمبریالوجی جیسے کہ نام سے پتہ چل رہا ہے ایمبریو سے ورڈ نکلا ہے اور ایمبریو کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی سیل فرٹیلائز ہوتا ہے جب بھی کوئی نیا ارگنیزم بننے والا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایک سیل فرٹیلائز ہوتا ہے فرٹیلائز ہونے کے بعد اس کے اندر ایمبریو بنتا ہے ایمبریو کیا ہے ایمبریو ایک smallest part لیونگ ارگنیزم کا ایمبریو کر کے پورا لیونگ ارگنیزم بن جاتا ہے تو ایمبریالوجی لیونگ ارگنیزم کو ان کی برچ سے پہلے ایمبریو سٹیج پہ سٹڈی کرنے کو ہم ایمبریالوجی کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک اور برانچ پڑھی تھی فیزیولوجی 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 کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیفرنٹ پروسسس ڈیفرنٹ فنکشنز کس طرح ہو رہے ہوتے ہیں لیونگ ارگنیزم کے اندر جیسے فور ایمبر ہمارا ہے مسکلر سسٹم ہے ہمارا سرکولیٹری سسٹم ہے ہمارا ڈائجسٹر سسٹم ہے باقی لیونگ ارگنیزم کے اندر جو بھی ان کے فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہم جب سٹیڈی کرتے ہیں وہ ہوتا ہے فیزیولوجی اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز سٹیڈی کی تھی مورفولوجی مورفولوجی کیا تھا مورفولوجی یہ ہوتا ہے مورفولوجی 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 ایک تابعا ہے مورفولوجی ایک تابعا ہے مورفولوجی ایک مورفولوجی اندر ہمارے پاس دو چیزیں آگئی تھی پیلینٹولوجی میں ہم نے کیا پڑھا تھا پیلینٹولوجی میں ہم نے پڑھا تھا کہ فوسز جو بری ہو جاتے ہیں جو کہ دب جاتے ہیں زمین کے اندر اور اس کے اوپر ٹائم جون جون گزرتا جاتا ہے مزید اور چیزیں مٹی آ جاتی ہے پہاڑ راکس آ جاتی ہیں اور وہ نیچے ہی دبے رہ جاتے ہیں اور پھر ان کے فوسز بن جاتے ہیں تو وہ جو ہم سٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پیلینٹولوجی پیلینٹولوجی میں پھر مزید آگے ہم پیلیو بوٹنی پڑھتے ہیں پیلیو بوٹنی میں ہم لوگ پیلیو بوٹنی پیلیو بوٹنی میں ہم پلانٹس کو سٹڈی کرتے ہیں پلانٹس کے جو فوسز ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ پیلیو زوالوجی ہوتا ہے پیلیو زوالوجی کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں بیلیزوال جی کے اندر ہم animals کو study کرتے ہیں animals کے fossils کو study کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ہم نے مزید کچھ branches پڑھی تھیں جیسے ایک ہم نے پڑھا تھا genetics genetics سے ملتا جلتا پیچھے میں نے آپ کو genetics make up کی بات بتائی genetics کیا ہے genetics میں ہم یہ study کرتے ہیں کہ living organisms کے genes genes کے بارے میں ہم study کرتے ہیں genes کیا ہیں genes کے اندر information ہوتی ہے genes جو ہیں وہ ہمارے chromosomes کے اوپر ہوتے ہیں ہم نے بہت detail میں chromosomes کا structure study کیا تھا مزید آنے والے chapter میں ہم دوبارہ اس کو دھرا دیں گے genes کیا ہوتی ہیں ان کے اندر information ہوتی ہے ہمارے پورے body کی ہم نے کام کس طرح سے کرنا ہے ہمارے body میں کیا کیا functions ہو رہے ہیں اور ہمارے body میں کیا چیز کس طرح سے بنی ہوئی ہے ہر چیز کے information جب ہمارا ایک سل مر جاتا ہے ڈائے ہو جاتا ہے اس کے بعد نیا سل بنتا ہے وہ نئے سل کے بننے کیلئے جو information ہوتی ہے سب کی سب genes کے اندر ہوتی ہے اور ان سب کو جب ہم study کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ genetic cell تو یہ کچھ branches ہیں جو ہم already پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ہم نے پڑھی تھی جن میں ہم نے evolution پڑھا تھا جن میں ہم نے histology پڑھا تھا پھر ہم نے botany zoology کو الگ الگ دیکھا تھا histology میں کیا آ جاتا ہے histology histology میں ہم نے پڑھا تھا کہ ڈیفرینٹ جو living organism ہوتے ہیں ان کی جو tissues وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے ہم study کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا zoology zoology جو ہے وہ itself پوری کی پوری branch ہے bio کی جس کے اندر ہم لوگ animals کو study کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا botany کو botany کا جو نام ہے اسی سے ہمیں پڑھا چل جاتا ہے اس کے اندر ہم لوگ plants کو study کرتے ہیں plants کی different types کو life processes کو detail میں plants کی study ہوتی ہے اس کو ہم botany کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے اور کیا پڑھا تھا اس کے علاوہ ہم نے evolution کو study کیا تھا evolution کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ living organisms کس طرح سے evolve evolution evolves سے word نکلا ہے evolution living organisms سے جو پہلے ان کے evolve evolves دار تھے یعنی وہ بنے کس طرح سے ان سب چیزوں کو جب ہم study کرتے ہیں اس سے ہم evolution کے اندر study کرتے ہیں اپنے next topic کے اندر ہم bio سے ملتی جلتی biology سے ملتی جلتی different fields کو study کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم biology کو study کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر مزید وہ کیا کیا fields آ جاتی ہیں جن کو study کرتے ہیں چیزے پھرین 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 موسیقی